بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز امید ہے آپ سبہریت سے ہوں گے آپ کو میری طرف سے اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو آج میں ایک بہت مزدار سی اور میٹی سی ریسی بھی لے کے ہی ہوں میں بنانے جاری ہوں مزدار سی چاولوں کی کیر اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بہت آسانی سے بھی بن سکتی ہے جنہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ کھیر بنانا بہت مشکل ہے ان کے لئے اب چھٹ پر تیار ہو سکتی ہے اس کو بنانے کے لئے جو مجھے انگریڈینٹ چاہیے وہ میں نے 1.5 لیٹر یعنی کہ 1.5 لیٹر جو ہے وہ میں نے دودھ لیا اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے دو کپ میں نے جو ہے وہ رائس لیے ہیں اور ان کو بھی میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے چاول اگر پرانے ہو تو زیادہ مزدار سی کیر بنتی ہے اس کو ہم بوائل کرنے کے چاولوں کو اور دودھ کو جو ہے وہ ہم ایک عبال آنے دیں گے براؤن شگر میں نے تقریباً 300 گرام لی ہے آپ چاہیں تو وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں جو مشری ہے وہ میں نے 2 سے 3 کھانے کے چمچ لیے ہیں یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں بادام میں نے تقریباً آدھا پاو لی ہے اور اس کو میں نے گرم پانی میں بھگو دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو ایک قبال آر چکے ہیں اب میں اس میں جو ہے وہ چینی ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی چینی جب اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم مشری ڈال دیں گے شگر کینڈی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے جی ویورز چاول جو ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اب میں ان کو سٹین کر لوں گی بادام کو میں نے جو ہے وہ پیل آف کر لیا ہے اب میں اس کو جو ہے گرین کر لوں گی جی ویورز دودھ جو ہے وہ پکرا ہے اچھے سے اب ہم اس میں جو ہے وہ چاول شامل کر دیں گے اور اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے جی ویورز اب چاپوں کو جو ہے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے لیے میں ہینڈ بلینڈر جو ہے وہ یوز کروں گی اور اچھے سے جو ہے رائس کو بلینڈ کر لیں گے جی ویورز رائس جو ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو چکے ہیں اس میں میں نے اس میں بادام بھی شامل کر دیا ہیں جو میں نے کرش کیے تھے ایک کین جو ہے وہ میں کنڈنس مل کا یوز کروں گی اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کیر گاڑی ہو چکی ہے پستیشو آپشنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے نکرش کر لیا ہے پستا جیسے کہتے ہیں تو میں اب اس کو کیر میں شامل کر دوں گی کیر جو ہے وہ اب ببلز بنا رہی ہے اور گاڑا ہونا شروع ہوگی اس سٹیج پہ آپ نے جو ہے وہ چمچھ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ کیر جو ہے وہ نیچے لگ سکتی ہے جی ویورز کیر جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ کو ریسی بھی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ موسیقا